سکھی فل لوڑے چلو فل بڑیا سیتا کے سنگ سہ لیا کیوں میری فل لوڑے کیوں چملی فل لوڑے کیوں میری فل لوڑے کیوں چملی فل لوڑے کیوں لڑے لیلا اڑھل کے کلیا سیتا کے سنگ سہ لیا سکھی فل لوڑے چلو فل بڑیا سیتا کے سنگ سہ لیا ہم سیبا کرا لیلا ہوں تورا باتوں سنا دیلا ہوں سوڑوں گنا راو کتا پرا گلے مون کے نگری جرا دلے کتا پرا گلے مون کے نگری جرا دلے ہم سوڑوں گنا راو کتا پرا گلے مون کے نگری جرا دلے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کیا نیوز لائب اسے میں میں مدھوانی جلے کے راج نگر پرکھنٹ کے پریہار پو گاؤں اسیت سیب سکتی مندر پریسر میں ہوں اور یہاں نب بیوہیتہ اپنی سکھیوں کے ساتھ اپنی سہلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو بتا دیں مطلہ سنسکریتی کی پہچان کا لوگ پرب مدھو سرابنی مطلانچل میں منائے جا رہا ہے مدھو سرابنی پرب میں مطلہ سنسکریتی کی جھلک ہی نہیں بلکہ بھارتی سنسکریتی کی بھی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا نیوز لائب میں ہوں بلرام سراف اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پڑھایا ہوں تو نشیت روپ سے کیا نیوز لائب کو سبسکرائب کریں اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کیا نیوز لائب کو پھولو جرور کریں پتا دے کی سولہ سنگھار کر یا سکھی اپنی سہلیوں کے ساتھ پھول لوڑتی ہے پھول سے بیسرہ کے پوجہ کرتی ہے نبی بھائیتہ سسرال کے دوارہ دیئے کپڑے ایبا جیور بھی پہنتی ہے ساتھی سسرال سے بھیجی گئی سامگری کا ہی یہ استعمال کرتی ہے آئیے جانتے ہیں نبی بھائیتہ سے مدو سابنی پرب کیوں منایا جاتا ہے مدو سابنی پرب کیوں منایا جاتا ہے میتھلانچل میں تیرہ یا پندرہ دن کا پوجہ ہوتا ہے پتی کی لمبی آئیو پر منایا جاتا ہے مدو سابنی پرب کیوں منایا جاتا ہے مدو سابنی پرب کیوں منایا جاتا ہے یا متلانچل میں ہی چلتا ہے بتائیے نام دریاج ہے اور یہ پتی کلمبی بر کے لیے منائے جاتا ہے اس میں ناغ کی پوجا ہوتے ہیں اور بہت ساری مطلب رسم ہوتے ہیں پھول لوڑنے کی پرمپرا کیوں ہے پھول کیوں لوڑا جاتا ہے پوجا کے لیے لوڑا جاتا ہے آج لوڑتے ہیں تو کل اسی پھول سے بسارہ کا پوجا کرتے ہیں پھول لوڑا جاتا ہے اور دوسرے دن باسی پھول سے بسارہ کی پوجا کی جاتی ہے مدوسرابنی پرو مطلانچل میں ہی کیوں منائے جاتا ہے یہ مطلانچل کا ہی پرو ہے یہ مطلانچل کا ہی پرو ہے مطلانچل بھی ہی منائے جاتا ہے اس پرو کو کرنے سے سوہاگین محلاؤں کے پتی کی عمر بڑھتی ہے گھر میں سکھ سانتی آتی ہے پوجا کے دوران مینہ پنچمی منگلہ گوڑی پرچھوی جنب مہادیب کتھا گوڑی تپسیاسی بیوہ گنگا کتھا بیولا کتھا بال بسند کتھا کہا بھی آپ لوگ شربان کرتے ہیں سنتی ہیں باسی پھول سے پوجا ہوتا ہے ایسی مانتا کیوں ہے معلوم ہے ہاں پتہ ایسی مانتا ہے پرمپرہ آ رہی ہے اس لئے باسی پھول سے پوجا ہوتی ہے پہلے جوانے میں سیتا ماتا نے بھی رام جی کے لئے پوجا کی تھی تو ایسے ہم اس طرح ہی اپنے پتی کے لئے پھول لڑتے ہیں لاتے ہیں اور ناک دیپتہ کو چڑھاتے ہیں تاکہ ہماری پتی کو لمبی عمر بڑھے آپ لوگ سولہ سنگھار کر کے اور مندیر آتی ہیں مندیر میں پھول لڑتی ہیں اور بھگوان کا آپ پوجا ارچنا کرتی ہیں اس کے بعد جتنا بسر ہے اور بھو جن کہاں سے آتا ہے وہ سسرال سے آتا ہے سسرال پر سے ہی آتا ہے ہاں تیمی داگنی کیا پڑتا ہے معلوم ہے پتی کے لمبی آئیو کے لئے وہ بھی پتی کے لمبی آئیو کے لئے ہوتی ہے پتی کے لمبی آئیو کے لئے ہاں تیمی داگنی کی پڑنپرا جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ روئی کی تیمی سے ہاتھ ایمہ پاؤں کو پان کے پتے پر رکھ کر تیمی جلا کر داگا جاتا ہے اس سے پتی کی لمبی آئیو ہوتی ہے ایسی مانتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے ایک گارجین نے بتایا تھا کہ بیوہ کے پہلا سال جو نب بیوہی تھا یہ مناتی ہے مدوسرابلی پر سادی میں جو سمپن ہوتا ہے جو بیدھی بیدھان یہ پرم سمپن ہونے کے بعد پر بیدھی بیدھان مانا جاتا ہے ایسی پرمپرا ہے اگر آپ کیا نیز لائب کو دیکھ رہا ہے تو کیا نیز لائب کو سبسکرائب کریں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو بھی پھولو جلور کریں آپ لوگ جو بھگوان کے مندر میں ہیں سیف شکتی مندر میں ان کے نام سے ایک آپ لوگ گیت گون بنائی ہے تُو نے کیسا رچایا ہے راس جو گیا باجی ڈمرو اور ناچی ویتال جو گیا ہو اوڑی ری اوڑی ہو س سب کی اوڑی دیکھتے ہی بڑاتی ہوئی ہر بڑی بابا ڈمرو بجاوے اور بس ہانا چا گلے سربوں کی ہار سر پہ چندہ بھی ہے سر پہ چندہ بھی ہے چندہ بھی ہے چندہ بھی ہے گشتی طور پر ایسی سنسکار ایسی پرمپرا کی جھلک آپ کو بشتو میں کہی دکھائی نہیں دے گی دکھائی دیتی ہے تو مدوس رابنی کے دنوں میں صرف اور صرف مطلانچن میں ہم اپنے چینل کے سبھی درسوں کے طرف سے یہ جو نبی باہتہ ہے ان کے پتی کے لمبی آئیو کے لیے ان کو ہم بدھائی دھنیباد اور سبکامنا دیتے ہیں ان کا امرو لمبا ہو اور ان لوگ کا پریبار میں سانتی سک بنی رہے پھر ملتے ہیں انگلی خبر کے لیے ہم اپنے سہیوگی سونکمار کے ساتھ راج نگر پڑھیارپور سے